اسلام علیکم پاقی وزیرِ متصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی صوبہ اسمبلیوں کے الگ انتخابات کروانے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس سے ملک میں دائمی سیاسی بہران پیدا ہو جائے گا اسلام آباد میں وائش آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے عجلت میں دیے گئے فیصلے کے بہت مصمرات ہیں اور الیکشن کمیشن پر بھی فرض ہے کہ وہ ان کا چائزہ لے احسن اقبال نے کہا کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فرض ہے اور حکومت قومی داروں کے فیصلے کی پیروی کرے گی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ امران خان کو گرفتا کرنا حکومت کی ترجیح نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی منصوب بندی کی گئی ہے انہوں نے امران خان کی مذاکرات کی پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی سربراہ باتچیت کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کو یرغمال نہیں بنا سکتے انہوں نے کہا کہ امران خان کو چاہیے کہ وہ باتچیت سے قبل عدالتی احکامات پر عمل کریں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا موقف ہے کہ حکومت پنجاب اور خیبر پخت انخواہ اسمبلیوں کے انتخابات سے قبل انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی جماعت کو الیکشن سے دور رکھا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں پولس کو امران خان کی گرفتاری سے رکھتے ہوئے انہیں اٹھارہ مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا ہے دوسری جانب امران خان نو مقدمات میں حفاظت تھی زمانت کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ان نو مقدمات میں سے ساتھ میں امران خان پر دہشتگردی کی دفعات لگائی گئی ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندیز یا الرحمان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے امران خان کو ساڑھے پانچ بجے تک عدالت پہنچنے کی ہدایت کی تھی امران خان کارکنوں کے ہمراہ قافلے کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ پہنچے امران خان نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ انہیں ان کے خلاف ظاہر دیگر مقدمات کی بھی تفصیل فرام کی جائیں تاکہ وہ ان میں زمانت کی درخواست دے سکیں دریئے اصلاح اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کو اٹھارہ مارچ تک گریفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا امران خان نے توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جمعیرات کو سیشن عدالت نے وارنٹ گریفتاری موت تل کرنے کے درخواست مسترد کر دی تھی عدالت نے جمعیرات کو مختصر فیصلہ سناتے ہوئے مقامی انتظامیاں اور اسلام آباد پولس کو سیکیورٹی انتظامات کرنے کا بھی حکم دیا چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ امران خان عدالتی اوقات ایکار میں ہی عدالت میں پیش ہوں اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے اور توہین عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے سابق وزیراعظم نے اپنی رہائشکہ پر پولس آپریشن رکھوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جبکہ ان کی حفاظتی زمانت کی درخواست بھی عدالت میں زیر سماعت ہے شمالی پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پٹن کے علاقے میں سیڈی میں لکڑی کے گھر میں آگ لگنے سے خاندان کے دس افراد ہلاک ہوئے آگ لگنے سے تین دیگر افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا کیا ہے لور کوہستان ریسکیو کے ترجمان فرمان علی نے پاکستان نیوز ویب سائٹ ڈان ڈاٹ کام کو بتایا کہ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے گھر کی چھت ایسے وقت میں گر گئی جب خاندان سو رہا تھا اسلامی تعاون تنظیم افغانستان میں متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت اور اپنی کوششیں چاری رکھے گی اور انٹرنیشنل اسلامی فقہ اکیڈمی کے ساتھ مل کر خواتین کی تعلیم اور کام سے متعلق اسلامی موقف کے تحت مختلف پہلووں پر بات چیت کے لیے علماء کی ایک بڑی ٹیم افغانستان پھیجے گی او آئی سی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ او آئی سی کے کابل میں دفتر کے ذریعے شاہ سلبان ہیومینٹیز ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے ساتھ مل کر افغانستان کے لیے ہماری انسانی امداد جاری رہے گی تنظیم کا کہنا تھا کہ ہم اسلامی ترقیاتی بینک کے جانب سے افغانستان ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے کی جانے والی کوششوں کو سراحتے ہیں اور رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس فنڈ میں آتیا کریں تاکہ افغان عوام کو انسانی اور ترقیاتی مدد کی فراہمی چاری رہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل مائیکل کریلہ نے جمعیرات کو قانون سازوں کو بتایا کہ افغانستان کے حکمران طالبان اور دائش کے ساتھ منسلک افغان گروپ جسے آئی ایس خوراسان کے نام سے جانا جاتا ہے طالبان کے ساتھ گاہے بگاہے چھڑپوں کے باوجود اپنی لڑائی کو افغانستان کی سردوں سے باہر لے جانے کے قریب ہیں کریلہ نے کہا کہ وہ چھے ماہ سے کم عرصے میں بیرون ملک امریکی یا مغربی مفادات کے خلاف چھوٹے موٹے یا بغیر کسی انتباہ کے حملے کر سکتے ہیں سینٹ کمانڈ کمانڈر نے یہ نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے امریکی سرزمین کے خلاف حملہ کرنا بہت مشکل ہوگا کہا کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آئی ایس خوراسان کے کارندے ایشیا یا یورپ میں مغربی یا امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں بھارت کی مشرقی ریاست اسام کے وزیرالہ حیمت بسوہ سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اب تک ریاست میں چھے سو مدرسوں کو بند کر چکے ہیں اور وہ تمام مدارس بند کرا دیں گے کیونکہ وہ ریاست میں سکول کالج اور یونیورسٹیز چاہتے ہیں مدرسے نہیں مدرسوں کو بند کرنے کے وزیرالہ کے بیان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس بیان کی مضمت کی جا رہی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق آئین نے اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انہیں چلانے کی آزادی دی ہے لیکن وزیرالہ مدرسوں کو بند کرنے کا بیان دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتے جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ آسام جہادی سرگرمیوں کا اڈا بن گیا ہے اور مدارس کے متعددہ سادسہ دہشتگردی کے الزام میں گرفتار کیے جا چکے ہیں بھارت نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کی کوشش میں جمعیرات کو ساڑھے آٹھ ارب ڈالر مالیت کے میزائل، ہیلیکوپٹر، آرڈلری گنز اور الیکٹرونک جنگی نظام کی خریداری کی منصوری دی ہے بزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج کے لیے سرمایے کی منظوری دینے والے آلہ سرکاری ادارے دفاعی حصول کونسل ڈی اے ایف نے اپنے تمام خریداریوں کے لیے سات سو پانچ بلین روپے یعنی آٹھ ہشر یا پانچ دو بلین ڈالرز کی منظوری دی ہے ملکی دفاعی منفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت کی طرف سے زور دیا گیا ہے کہ تمام آرڈر بھارتی کمپنیوں کو دی جائیں گے سلویکیا نے جمعہ کو یوکرین کو مگ لڑا کا تیارے فراہم کرنے کے منصوبے کی منظوری دیتی سلویکیا پولینڈ کے بعد نیٹو کا دوسرا ملک ہے جو یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کی جانب سے کئی درخواستوں کا جواب دیتے ہوئے روسی حملے کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے تیارے بھیج رہا ہے سلویکیا کے وزیراعظم ایڈورڈ ہیگر نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کو تیرہ مگ ٹوئنٹی نائن تیاروں کا ریٹائرڈ فلیٹ بھیج رہا ہے برطانوی وزارت دفاع کی انٹیلیجنس کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روسی فوج اور ویگنر گروپ کی افواج نے حال ہی میں دریائے باخمود کے مغرب میں قدم جمع لیے ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ دریائے باخمود کو حال ہی میں ڈومباس قصبی کی لڑائی میں پہلا مورچہ قرار دیا گیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی فورسز قصبے کے مغربی حصے کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہیں اسی دوران ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کی جارہانہ کاروائیاں جنوری کے بعد سے مقامی طور پر لڑائی میں کم ترین سطح پر ہیں روسی افواج نے عارضی طور پر اپنی جنگی طاقت کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے اہلکاروں اور گولہ بارود کی مزید کمک کے بعد ہی روسی ممکنہ طور پر اپنی جارہانہ صلاحیت میں اضافہ کریں گے چین کی وزیر خارجہ نے جمعیرات کو اپنی یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ چین امید کر رہا ہے کہ یوکرین کے تنازع کا پر امن حل نکل آئے گا اور وہ روس اور یوکرین پر زور دے رہا ہے کہ وہ امن مذاکرات کی میس پر آئیں چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ چین چنگین نے دمیترو کولیبا کو بتایا کہ چین ام کو فروغ دینے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے پورا عظم ہے اور بین لقوامی برادری سے امن مذاکرات کے لیے حالات پیدا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے چینی صدر شیجن پنگ اگلے ہفتے روس کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ پیر سے بط تک روسی رہنماء ولادمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے چین اور کرملن نے آج جمعے کے روز یہ اطلاع دی ہے دونوں رہنماء کی اس سے پہلی ملاقات گزرشتہ سال چین میں ہوئی تھی جب پوٹن نے سربائی اولمپکس کی اتتاہی تقریب اور صدنبر میں اس باکستان میں ایک علاقائی کانفرنس میں شرکت کی تھی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے جمعے کو کہا کہ شیجن پنگ کا روس کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان حکمت عملی کی ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دے گا اور دو طرفہ تعلقات کی ترقی میں نئی تحریک پیدا کرے گا چین اور روس نے متعدد شعبوں میں اپنے تعلقات کو مصبوط کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی شراکت داری لا محدود ہے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے امریکی فوج میں خودکشی کا رچان کم کرنے کے لیے اہلکاروں کو ذہنی صحت کی سہولتیں مہیا کرنے سے متعلق کئی اخدامات کا حکم دیا ہے امریکی حکام کے لیے فوجیوں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رچان درد سر بنا ہوا ہے اور اس کے تدارک کے لیے برسوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں لائٹ آسٹن نے پینٹیکون کو ہدایت کی ہے کہ فوجیوں کو جلد از جلد مدفت فراہم کرنے کے لیے مزید باہرین کی خدمات حاصل کی جائیں اور ایسا نظام نافذ کیا جائے جسے ذہنی مسائل کا شکار اہلکاروں کو ہفتے میں کئی مرتبہ علاج کی سہولت مل سکے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے اس اہد کے ساتھ نیجر کا دورہ کیا ہے کہ ملک بے گھر لوگوں کے لیے انسانی امداد اور پرتشد اندہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ان کی حمایت کی جائے بلنکن نے اس دورے میں مغربی اور وسطی افریقہ میں عدم اس تحکام کی وجہ سے پیدا ہونے والی ساحل کے علاقی کے ضروریات کو بورا کرنے کے لیے ایک سو پیچاس ملین ڈالر کی نئی امداد کا اعلان کیا بلنکن نے کہا کہ پناگزینوں اور دیگر کمزور گروہوں کی فوری امداد کے علاوہ امریکہ خطے کے طویل متتی اس تحکام میں سرمایہ کاری کرنے کا اہد کر رہا ہے بلنکن نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ نیجر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشگردی سے نمٹنے سرحدی حفاظت کو مصبوط بنانے انصداد منشیات کی صلاحیت کو بڑھانے اور اس مگلنگ کو روکنے میں مدد فراہم کرے گا امریکہ کے نیجر میں دو فضائی اڈوں پر فوجی اہلکار تینات ہیں اور اس نے پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے نائجیریان مسلح آفاج کو تربیت ساز و سامان کی عطیات اور انٹیلیجنس نگرانی اور جاسوسی کے لیے مدد فراہم کی ہے آسٹریلیا نے امریکہ سے دو سو بیس ٹوماہا کروز میزائل خریدنے کا اندیا دیا ہے اس سے قبل آسٹریلیا نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے ار اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے امریکہ اور برطانیہ سے جہوری طاقت کے حامل تین آبدوزیں خریدے گا آسٹریلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نئی آبدوزیں ٹوماہاک میزائل فراہم کرنے کے قابل ہوں گی چین ان آبدوزوں کی خریداری پر تشویش کا اصحار کر چکا ہے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے ملک میں پینشن کے نظام میں اصلاحات کے ایک متنازم منصوبے کو پارلیمنٹ کے ووٹ کے بغیر منظور کر لیا ہے اس اقدام کے خلاف ملک بھر میں مظاہریں جاری ہیں اور حضب اختلاف کی جماعتیں میکرون کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ کی تیاری کر رہی ہیں صدر میکرون نے ملک شدید مخالفت اور ملک میں جنوری سے جاری مظاہروں کے باوجود اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس قانون کو منظور کیا ہے جس کے دہت ریٹائرمنٹ کیون 62 سے بڑھا کر 64 برس کر دی گئی ہے میکرون کا موقف ہے کہ فرانس کے شہریوں کی عوصت عمر میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث پینشن کی مد میں سرکاری خزانے پر بڑھنے والے بوجھ کو کم کرنی کے لیے یہ اصلاحات ضروری ہیں ایران کی سیکیورٹی فورسز نے نامور ایکٹیویسٹ اور صحافی سپیدہ قلیان کو رہائی کے گجھ دیر بادی دوبارہ گرفتار کر لیا ہے انسان حقوق کے کارکنوں کے مطابق سپیدہ قلیان کی گرفتاری جیل سے رہائی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف نارے لگانے کے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قلیان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تہران سے ایک دوسرے شہر جا رہی تھیں اٹھائی سالہ قلیان کو بدکت تہران کی ایک جیل سے چار سال بعد رہا کیا گیا تھا انہیں سال سن دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے اعتجاج کی ریپورٹنگ پر یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت بمنون ہیں اپنی ان دعاوں کو چاری رکھیے گا نیوز ایڈیٹر بہجہ چلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ